اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو حضرت سلطان العارفین محبوب العالم شوخمزہ المقدومی کشمیر رحمت اللہ علیہ یہ ذات پاک سے کون واقف نہیں آپ کو حضرت سلطان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور پیار سے آپ کو مقدم صاحب بلاتے ہیں آپ کے والد کا نام شیخ بابا عثمان رینہ ہے جو بلند پائیں کے زاہد متقی اور پرہزگار تھے بے شمار نوکر چاکر رکھنے کے باوجود آپ گر کے تمام کام کاج زمینداری اور مال مویشے کی خود نگرانی کرتے تھے اپنی مال و دولت کا حساب لگا کر زکاة صدقات اور عشر ادا کرنے میں پیش پیش رہتے تھے حضرت سلطان عارفی شیخ حمزہ مقدومی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا اسم گنامی بی بی مریم تھا آپ بھی اپنے خواند کی طرح اسلامی اصلوں کی پابند تھی گرز حضرت محبوب العالم رحمت اللہ علیہ کے والدین بہت ہی پرہزگار تھے حضرت مقدوم بابا عثمان رینہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے دو فرزند عطا کیے تھے ایک کا نام حضرت مقدوم بابا علی رینہ رحمت اللہ علیہ اور دوسرے ہمارے پیرے کامل حضرت مقدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ ہے شیخ حمزہ مقدوم رحمت اللہ علیہ کی ولادت سن نو سو ہجری میں بمکام تجر شریف زینہ گیر سوپور میں ہوئی آپ کا نام حمزہ رکھا گیا حمزہ عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں آپ مادرزاد ولی تھے یعنی ماں کے شکم میں ہی ولی تھے حضرت بابا دعوتی خاکی رحمت اللہ علیہ جو محبوب العالم رحمت اللہ علیہ کے خلیفے خاص تھے دستور السالقین میں یوں رقم تراز ہیں فرماتے ہیں حضرت محبوب العالم رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے پانچ دن بعد ایک بزرگ نے ایک واقع یوں دیکھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرعظمت و پروقار مجلس میں ایک ننھے منھے نوزائید بچے کو بہتی پیار اور محبت کرتے ہیں اور اس کی پیشانی کو بار بار چومتے ہیں اس کی خیر و برکت کے لئے دعائیں فرماتے ہیں ارز کیا کہ یہ نوزائید بچہ کس کا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب ملا بظاہر اس بچے نے حضرت بابا عثمان رینہ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں جنم لیا مگر باطنی طور یہ ہمارا فرزند ہے یہ عالم اسلام میں ایک روشن تاریخی طرح چمکے گا اور ان کی بدولت اسلام روشن ہو جائے گا اسی لحاظ سے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھرزند معنوی کہا جاتا ہے حضرت محبوب العالم رحمت اللہ علیہ کے ایام رضاعت میں والدہ ماجدہ بی بی مریم رحمت اللہ علیہ کے دودھ میں کچھ کمی واقع ہوئی تو ایک دائیہ کو پیر کامل رحمت اللہ علیہ کو دودھ دینے کے لئے مقرر کیا گیا مگر ہمارے پیر کامل رحمت اللہ علیہ نے اس اجنبی عورت کے دودھ کو دو ہفتوں تک مو نہیں لگایا تمام عزیز و اقارب بہت ہی متفقر ہوئے مگر محبوب العالم رحمت اللہ علیہ کے نشوہ نمہ میں اسی قسم کی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ اجنبی عورت ایک چھوٹی بچی کو چھوڑ کر اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر آئی تھی اس طرح حضرت محبوب العالم رحمت اللہ علیہ نے ایام رضاعت سے ہی اسلامی اصلوں کی پابندی کرنا شروع کر دی بچپن میں حضرت مقدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ کو کچھ عرصہ تک بیڑ بکریان چرانے کا کام سپرد کیا گیا دراصل اس کام میں ایک حکمت تھی جو بعد میں ظاہر ہوئی کہ حضرت مقدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ کے سپرد گمراہوں اور سرکشوں کو راہ راست پر لانا تھا اور اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کرانا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کو روب عمل لانا تھا جب کبھی بچپن میں حضرت مقدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ دوسرے بچوں کے ساتھ بچگانہ حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے تو گہب سے آواز آتی تھی کہ اے حمزہ آپ اس قوام کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی آپ کے لیے یہ کرنا مناسب ہے اس گہبی آواز کے سننے کے بعد کبھی بھی آپ رحمت اللہ علیہ سے کوئی ناشایستہ حرکت سرزد نہ ہوئی نجر شریف کے نزدیک کی گاؤں میں سلطان شحب الدین کے قائم کردہ ایک مکتب میں حضرت مقدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ کو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے والد ماجد بابا عثمان رینا رحمت اللہ علیہ نے داکھل کیا بید ازان سری نگر میں میر نازق صاحب کے پاس تجوید قرآن کے علاوہ دیگر علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی فکح و دینیات کی تعلیم میں امتیاز حاصل کرنے کے بعد حضرت مقدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ کو آپ کے دادا جناب زیدی رینا نے حضرت بابا اسماعیل رحمت اللہ علیہ جو جناب زیدی رینا کے پیری طریقت تھے کے پاس لیا تو حضرت بابا اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوشی سے حضرت مقدوم رحمت اللہ علیہ کو اپنی آگوش میں لیا اور فرمایا کہ اے فرزند سعادت مند مقتدائے روزگار قرد کوہی ماران کے مشرقی و شمالی حدود میں ایک وسیعہاتہ میں ایک عظیم و شان قانقہ تھی جس کے سامنے ایک بڑا قطب کھانا لنگر کھانا اور ایک اہلا علمی و عدبی اکیڈیمی تھی جو کہ حضرت بابا اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی قائم کردہ ایک زندہ جاوید یادگار تھی اس درسگاہ کو مدرسہ دارش شفاق بہا جاتا ہے بابا فتح اللہ رحمت اللہ علیہ خوشکفان اکون ملا درویش حافظ ملا لطیف اللہ اس مدرسہ میں مدرس تھے جو بڑی تندھی اور ذکر و شوق سے طالب علموں کو علم دین سے مستفید فرماتے تھے بابا فتح اللہ رحمت اللہ علیہ درس قرآن میں آزمودہ استاد تھے اور ملا اخوند لطف اللہ فقہ و حدیث اور تفسیر کے لاسانی استاد تھے حضرت مقدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی محنت شوق اور لگن سے ایک سال کے دوران قرآن شریف مکمل کیا اور علم دینیات کے فصلوں کو پار کیا خانقاہ شمسی چک جو شمس الدین چک نے نالہ امار کے کنارے جامعہ مسجد سے تھوڑی فاصلے پر ایک عظیمشان امارت تعمیر کی تھی جہاں طلبگاران خدا کی عبادت کرنے کے لیے الگ الگ کمرے بنواہے گئے تھے چونکہ حضرت مقدوم رحمت اللہ علیہ کو کم عمری کی وجہ ایک درویش صفت اور خدا ترس آدمی کے ساتھ ایک کمرے میں رکھا گیا وہ صاحب آدی رات کو اٹھ کر گسل کرتے اور نماز تحجد و نوافل میں مشغول رہتے تھے ان کی صحبت میں رہ کر حضرت مقدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ کو بھی اس کی عادت پڑ گئی اور شب بیداری میں ذکر و اذکار اور سرب سجود رہنے میں ایک لطف اندوز کی احفیت محسوس کرنے لگے نصف شب میں گسل کر کے تحجد کی نماز ادا کرنا آجناب کا معمول بن گیا حضرت مقدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ بزرگان دین کی زیارت قبور کو اکثر جایا کرتے تھے آپ سری نگر راجوری قدل کے پاس ہی حضرت سیدہ حسن بلاد رومی رحمت اللہ علیہ کی مشہور زیارت میں اکثر رات کے وقت جایا کرتے تھے وہاں آپ کو روحانی تسقین ملتی تھی اور کئی بار ایک نورانی شخصیت سے ملاقات ہوئی جو حضرت شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ کو واض و نصیت فرماتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کو اکثر بار حضرت خواجہ خضر سے ملاقات ہوئی جیسا کہ حضرت بابا دعوت خاکی رحمت اللہ علیہ نے مرد المریدین میں بیان فرمایا ہے اس کے علاوہ حضرت بابا دعوت خاکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بارہا حضرت مقدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چار یاران باسفار رضی اللہ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی اور اس طرح سے وہ باطنی تربیت پا گئی آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ نجم الدین قبروی سے بھی باطنی رحبری حاصل کی جب حضرت مقدوم سید جمال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے بائی حضرت سید عبدالوحاب بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حرمین شریفین کو تشریف لے گئی مدینہ منورہ میں قیام کے دوران حضرت مقدوم سید جمال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کو عجیب واقعہ پیش آیا آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحبہ کبار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ ایک پرونک مجلس میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خوش قسمت نوجوان تھا جن کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفقت اور محبت سے متوجہ تھے حضرت مقدوم سید جمال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ حیران ہوئے اور اس خوش قسمت نوجوان کے متعلق دریافت کیا ارشاد ہوا یہ نوجوان کشمیر کا باشندہ ہے ان کا نام شیخ حمزہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان کی روحانی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر فرمایا ہے اس لیے آپ فوراں کشمیر جا کر یہ کام انجام دیں حضرت مقدوم سید جمال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ دیکھ کر فوراں وادی کشمیر میں وارد ہوئے اور حضرت مقدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ کو روحانی قیوزات سے نمازنا شروع کیا اس واقعہ کا علم حضرت مقدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ کو بھی باطنی طور دیا گیا تھا گرز اس بزرگ ہستی کی روحانی تربیت کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر و مرشد کا انتخاب کیا اس کے بعد حضرت شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے جوگ تر جوگ لوگ آنے لگے مقدومنڈو کلاش پورا سری نگر میں آپ معارفت کے پیاسوں کو جامع معارفت پلاتے رہے چونکہ حضرت سید جمال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہنچ کر سری نگر میں واقعہ کوہی ماران کے جنوبی گوشے میں مدت تک قیام فرمایا اس لئے حضرت مقدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ نے بھی وہی جگہ اپنے خاص نشست کے لیے پسند فرمائی کوہی ماران پر ایک مسجد شریف محسوم بزاکر مسجد بنوائی جو آج بھی اپنی جگہ موجود ہے آپ اسی مسجد میں عبادت کرتے رہے عبادت و ریاضت کے دوران آپ نے بہت سی باتیں عالمِ گہب سے پائی اور ان پر عمل کیا چنانچہ مصنف اسرار الابرار خود حضرت مقدوم رحمت اللہ علیہ کا بیان نکل کر کے لکھتے ہیں کہ اگر مجھ سے سلوک میں سستی یا کمزوری سرزد ہو جاتی تو خواب یا واقع میں کوئی صاحب ہوتے تھے جو میری تنبیہ و تعذیب کرتے تھے اور اگر کبھی میرے دل میں گہر حق کا گزر ہو جاتا تو فوراں ربانی نگران یعنی فرشتے مجھے ٹوکتے تھے چنانچہ ایک دن کی بات ہے کہ ایک صاحب نے میری دعوت کی اور پرتکلف دعوت کھلائی اور چند پینسے نظرانے دیے پینسے ہاتھ میں رکھ کر دل میں خیال کیا قلم و دوات اور قاکز کے کام آئیں گے اور خانقہ کی طرف واپس آنے لگا اسی اسنا میں ایک کھندک میں گرا اور سر سے پاؤں تک کیچڑ میں لطپت ہوا اور تمام پینسے ہاتھ سے گر گئے اور ضائع ہو گئے فرماتے ہیں میں اس رات نہایت گمگین اور پربلال رہا کہ یہ کیا ہوا اسی حال میں ایک شخص پیدا ہوا اور نصیحت کرنی شروع کی دیکھو تمہارا اس کھندک میں گرنا حکمت سے کھالی نہیں یہ خدا تعالی نے تمہیں تنبیحہ کی کہ آئندہ دنیا کی طرف رغبت اور مال دنیا پر فریفتہ ہو کر گفلت میں نہ پڑو گے فرماتے ہیں اسی طرح اگر کبھی مجھ سے نماز تحجد میں گفلت ہوتی تھی تو کوئی آ کر میرے کمرے کے دروازے کو دستک دینے لگتا تھا اور بلند آواز سے کہتا تھا اٹھو وقت ہے اس کو پالے اسی طرح حضرت محبوب العالم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کام کے متعلق شک و تردد میں رہتا کہ اس کام کا کرنا بہتر ہے یا اس کا نہ کرنا بہتر ہے تو خواب یا واقعہ میں کوئی شخص نمودار ہو کر کہتا تھا کہ اس کا کرنا ٹھیک ہے یا کہتا تھا کہ اس کا کرنا اچھا نہیں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں بار بار عالم غیب کی طرف سے میری رہبری کی گئی یہاں تک ضروری چیزیں مجھے حاصل ہوئی حضرت مقدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ لاکھو بندگان خدا کو معرفت اور حقیقت سے بہرور کر کے علی شاہی چک فرمان روای کشمیر کے تقتنشینی کو چھ برس گزرنے کے بعد چھ راسی برس کی عمر میں اس دنیا فانی کو رخصت کر گئے آپ بہتر دن کی علالت کے بعد ماہی سفر کے چوبیس تاریخ نو سو تیرا سی حجری کو مقدوم منڈو کلاش پورا میں رہلت کر گئے خواجہ ملہ محمد طاہر رفیقی رحمت اللہ علیہ نے ہی آپ کا گسل فرمایا اور نماز جنازہ پڑھائی اور عیدگاہ میں ہزاروں بزرگان دین اور دوستان خدا کے علاوہ لاکھوں مسلمانوں نے نماز جنازہ میں شمولیت کی فرمان روای کشمیر علی شاہ چک بھی جنازہ میں شریک ہوئے آخر پر کوہی ماران جہاں اس وقت حضرت مقدوم شیخ حمزہ کا روزہ مبارک ہے اقبا کی زندگی بسر کر رہے ہیں موسیقی